کشمیر کی ثقافت قدیم زمانے میں ہندو بودمت کی ثقافت کے زیرے کنٹرول کشمیر خطے میں مسلمانوں کی دراندازی کے بعد اسلام سے نمائع طور پر متاثر ہوا تھا زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی کھیتی باڑی ہے تاکہ وہ اپنی فصلیں جیسے پھل، چاول، جڑی بوٹیاں، روٹی کے لیے مگئی، گندم اگا سکیں وہ اپنی غزائی ضروریات کے لیے اپنے جانوروں جیسے مرکیاں، بکری اور گائے بھی پالتے ہیں تقریبات میں چاہے وہ موت ہو یا شادی یا کوئی اور تقریب پیش کیے جانے والے کھانے میں لوگیا دالچاول شامل ہونا چاہیے کالی چائے اور گلابی چائے دونوں کھانے کے بعد لازمی مشروبات ہیں یاد رکھنے کے لیے ایک اور ضروری نکتہ یہ ہے کہ کشمیری اپنی چائے میں نمک ڈالتے ہیں جنرل محمد حیات خان کے دور حکومت کے بعد سے صرف چند گاؤں ایسے ہیں جہاں پانی کے ذرائع دستیاب ہوئے ہیں لیکن چند کو چھوڑ دیا گیا ہے چونکہ گاؤں کا علاقہ مناسب طور پر ترقی یافتہ نہیں ہے اس لیے لوگ کیچڑ والا برنر استعمال کرتے ہیں جو گیس کی کمی کی وجہ سے لکڑیوں سے جل جاتا ہے اور ان کے پائپوں میں پانی کی سپلائی نہیں ہوتی اس لیے وہ جھیلوں اور چشموں میں جاتے ہیں اور اپنی بالتیاں پانی سے بھرتے ہیں زیادہ تر لوگ کچھے مکانوں میں رہتے ہیں کیونکہ وہ قدرتی موصل کے طور پر کام کرتے ہیں مزید بران لوگ آٹو موبائل استعمال کرنے کے بجائے زیادہ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے وہ فٹ اور عام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں کشمیری بہت مہنتی لوگ ہیں وہ خود مختار ہیں اور اپنی معاشی حفاظت کے لیے اپنے کھیتوں میں بھی جاتے ہیں کیونکہ کاشت کاری اور زرات ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہیں وہ نہ قابلے حد تک دلیر اور بہادر ہیں وہ کتنی ہی عذیت اور سختی کا سامنا کریں ان کے بچے صبح سکول جاتے ہیں اور سکول سے واپسی کے بعد اپنے والدین کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں کشمیری لوگ انتہائی محبے وطن ہیں کشمیری کالین، دستگارین، لکڑی کے نقشونگار اور شال دنیا بھر میں مشہور ہیں ہاتھوں سے بان سے تیار کردہ سینڈل ایک اور نایاب چیز ہے وہ مردوں کی شال کو لوئی کہتے ہیں کشمیر مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل علاقہ ہے اسلام ان کا مذہب ہے اور وہ اپنی رسومات اور اقائد میں کافی پختہ ہیں دوسری طرف جمہو کشمیر میں سکھ، ہندو اور مسلم کمیونٹیز آباد ہیں سنتکاری اور سرمایہ کاری کی مدد سے کشمیری عوام اپنی معیشیت کو بڑھانے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں لوگوں کو ان کی ذات کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے کشمیر، سودھان، راجپوتوں، چکتائیوں، جاتوں، داروں اور سیدوں سے بھرا ہوا ہے کشمیر کے لوگ اب بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ہر فرد عالی تعلیم کے حصول کے لیے کوشہ ہیں انہیں اسی وجہ سے عالی عوضوں پر نوکریاں بھی مل رہی ہیں کشمیر میں گانوں، ڈراموں اور رکس کا بھرپور ورسہ ہے رکس اور لوگ موسیقی کشمیریوں کے لیے لطف اندوزی کا ذریعہ ہے خطے کے پسندیدہ رکس کے انداز میں سے ایک ماسک ڈانس ہے جو لداخ میں ہمستہوار کے دوران پیش کیا جاتا ہے رکاس، نظبی یا افسانوی دیوتاؤں کی تصویر کشی کرتے ہوئے متحرک، بروکڈ، ملبوسات اور بڑے ماسک پہنتے ہیں جب وہ خانکہ کے پورے سہن میں رسمی رکس کرتے ہیں شادی کی تقریبات میں حفیظہ رکس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں نوجوان کشمیری لڑکے بچا نگمہ کے ساتھ کٹائی کی وقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں سب سے زیادہ موسیقی لوگ موسیقی رباب ہے چاول کشمیریوں کی اہم غزہ ہے اور یہ پہلے زمانے سے ہے چاول کے ساتھ گوشت کشمیر کے سب سے مشہور ڈش ہے کشمیر کی وادی بنیادی طور پر اپنی بیکنگ روایات کے لیے مشہور ہے بیکرز مختلف قسم کی روٹی پیش کرتے ہیں جس میں پوست اور تل کے بیجوں کے ساتھ ہلکے گولڈن براؤن کرسٹس چھڑکتے ہیں شیرمل، پف پیسٹری، کلچا اور بے خمیری روٹی کی بھی تعریف کی جاتی ہے کشمیری باکر خانی کو کشمیر کے کھانوں میں نمائع مقام حاصل ہے یہ شکل میں ایک گول نان سے ملتا جلتا ہے لیکن تہہ دار اور خستا ہوتا ہے اسے عام دور پر ناشتے میں گرمہ گرم کھایا جاتا ہے کشمیر اپنی بھرپور ثقافتی تاریخ، ورسے اور روایات کے لیے مشہور ہے اس کے برعکس ازاد کشمیر میں استعمال ہونے والی زبان پہاڑی ہے کیونکہ کشمیر کے اس حصے میں عموماً پہاڑی علاقے شامل ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کشمیر کی ثقافت پر مختصر سی تاریخی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ